اتر پردیش کے میرچ میں ایک کینسر اسپتال نے ایک ویگیاپن پرکاشت کیا ہے یہاں ویگیاپن دیش کے جانے مانے اکبار دینک جاکرن میں چھپا ہے جس کے مطابق اسپتال اب نئے مسلم مریضوں کو سویکار نہیں کرے گا جب تک کی مریض اور اس کا کیر ٹرگر کوویڈ نائنٹین کی نگیٹیف ڈیسٹ ریزلٹ نہیں لاتے ہیں یہ پچاس بیٹ کا کینسر کا اسپتال ہے جہاں پر آس پاس کے کئی زلوں سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں ویگیاپن میں اسپتال کا کہنا ہے کہ مسلم سوہدائے کے کئی لوگ کوویڈ نائنٹین کی گائیڈ لائنز کا پالن نہیں کر رہے ہیں جیسے کی ماسک لگانا مریض کے ساتھ ایک ہی تیماردار ہونا اور صفائی کا دھیان رکھنا اسپتال کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ سٹاف سے ابھدرتا بھی کر رہے ہیں اور انہی کارنوں سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ویگیاپن میں آگے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسپتال پرابندھن سمجھتا ہے کہ ایول کچھ مسلم بھائیوں کی اجیانتہ اور دربھاونا کے کارن ہمارے سمس مسلم بھائیوں کو کچھ سمیے کے لیے کشت سہنا پڑھ رہا ہے پرنتو جنہت ایون سم مسلم بھائیوں کے خط میں یہ آبشک ہے آپ کو بتا دیں اسپتال کا ایسا ویگیاپن دینا راشتری مانو ادکار آئیوک کے روگی ادکاروں کے چارٹر کا اُلنگھن ہے چارٹر کے بندو آج کے مطابق کسی بھی مریض کو اس کے دھرم کے آدھار پر علاج سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ذمہ داری اسپتال کی ہوتی ہے کہ کسی بھی ویکتی کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاوپون بہواد نہ ہو اسپتال پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کی وجہ سے کرونا سنکرمنٹ میں بڑھوتری ہوئی ہے ویگیاپن میں یہاں تک آ گیا ہے کہ تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کی جاج کرنے گئے سواکت کرنیوں وہاں پولس سے میرٹ میں بھی دروہ فار کیا جا رہا ہے وہاں ان پر پتھر پک کر بھگایا جا رہا ہے اور ان کارڑوں سے سبھی اسپتال کے چکت سکت نرس و سٹاپ ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا منوبل گرا ہے حالانکہ اسپتال نے یہاں بھی کہا ہے کہ جن مریضوں کو اسپتال میں ترنت بھرتی ہونے کی ضرورت ہے ان کا ترنت علاج کیا جائے گا لیکن ان کا وہاں ایک دماردار کی کرونا سنکرمنٹ جاج کی راشی کا بھتان انہیں کرنا پڑے گا اسپتال کے ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ میرٹ میں سبھی کرونا کے ماملے مسلم بہول علاقوں سے آ رہے ہیں اس لیے ان کی تہچان کرنا آسان ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کرانے کی بادتا مسلم بہول چھتروں میں رہ رہے اندھ سمدائے کے لوگوں پر نہیں ہے خاص بات یہاں ہے کہ اسپتال نے اسی ویڈیاپن میں ہندووں اور جینوں کو کنجوز بتایا تھا اور ان سے پی ام کیرز فنڈ میں یوگدان دینے کی گزارش کی تھی حالانکہ آلوچنا کے چلتے اسپتال نے اگلے ہی دن اس بات پر مافی مانگ لی ڈاکٹروں کا مسلمان سمدائے کے خلاف اس طرح کا بھیدباؤ کرنا گوشنا پتر کے نیم چار کا بھی اُلنگھن ہے جس پر بھارتی چکت سا پریشت ویوہ سائک آچرن ششتا چار اور نیتکتا وینیم کے تحت ڈاکٹر ہستاکشن کرتے ہیں یا سمدہان کے آرٹیکل پندرہ کا بھی ساف اُلنگھن ہے اس ماملے پر میرٹ پولیس نے ٹوٹر پر کہا ہے کہ انہوں نے انچولی پولیس کو کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے حالانکہ انچولی پولیس اسٹیشن کا کہنا ہے کہ ان کے سطر پر کاروائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے چھو برجیش کمار سنگھ نے دوائر سے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلموں کو اجازت نہیں دی جائے گی اس میں صرف اپتی چنک بات یہ تھی کہ ہندو اور جینوں کو کنجوس کہا گیا جسے لے کر انہوں نے مافی مانگ لی ہے اس لیے ایسا نہیں لگتا کہ پولیس اسٹیشن کے سطر پر کسی کاروائی کی ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی ہم ماملے کو دیکھ رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو کاروائی ہوگی لیکن میرٹ جلا پشاسن نے نردیش دیا ہے کہ اسپطال اس پر مافی مانگے نہیں تو ان کا لائسنس رد کر دیا جائے گا میرٹ کے مکھ چکستہ ادھکاری راج کمار نے بھی کہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر بھیجباؤ کر کے اسپطال نے چکستہ نیتکتہ کا اُلنگھن دیا ہے ہم اسپطال کو نوٹس جاری کریں گے اور انہیں سارجنک روپ سے مانگنے ہوگی اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کا لائسنس رد کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اسپطال کے مالک کے خلاف IPC کی دھارہ 188 یعنی سرکار یا کسی سرکاری ادھکاری دوارہ دیئے گئے آدیشوں کا اُلنگھن کرنا دھارہ 295 دھرم کا اپمان کرنا اور دھارہ 505 یعنی کسی سمدائے کو سانک کے لئے کوئی بیان دینا ان دھاراؤں کے تحت FIR بھی درج ہو گئی ہے دھوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لئے رسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں موسیقی